بھارت سے باہر ہم بھارتی جہاں کہیں بھی بستے ہیں آج کل ہمیں چیلنج یہ ہے کہ ایک طرح سے ہمیں ہندو فوبیا کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بات میں کرتا تھا تو چھوٹا مو بڑی بات لگتی تھی مگر جب سے تلسی گوبارڈ نے کہہ دیا تو بات کنفرم ہو گئی ایک بہت ہی لیڈنگ امریکن پالیٹیشن اگر امریکہ میں یہ بات کہتی ہیں تو پھر میرے کہے کی بھی انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے یہاں پر ہم کینیڈا میں جو بہت لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص طرح کی ڈویجن کریئٹ کی جا رہی ہے اور اس ڈویجن میں ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ ہیں پہلے تو وہ لوگ فرنجز میں ہوتے تھے مگر اب وہ میل سٹرین پالیٹکس کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں تو جیسے وہ جو ڈویجن ہے وہ اس کو لیجٹیمائز کر رہے ہیں لیگل لائز کر رہے ہیں ابھی حالی میں جو سیچویشن ہمیں فیس کرنی پڑی وہ تھی گرتن سنگھ نے جب یہ کہا ایم پی پی انڈی پی پارٹی انٹریو لیجسلیٹف اسمبلی نے جب یہ بل پیش کیا انٹریو اسمبلی میں کہ نائنٹین ایٹی فور کے جو دلی رائٹس تھے اس کو نہ صرف ایک جینو سائٹ کے طور پر ایکسپٹ کیا جائے بلکہ جینو سائٹ اویرنیس ویق منایا جائے اچھا گرتن سنگھ ہو یا ان کے بھائی جگمید سنگھ ہو ان سے میرا ایک ہمیشہ کھلا اوپن سوال رہا ہے کہ جب بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات آتی ہے تو یہ صرف اور صرف انڈیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں کبھی میں نے نہیں سنا کہ پاکستان میں ہندو بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے حتیٰ کہ سکھ بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر انہوں نے زبان بھی کھولی ہو کبھی انہوں نے انٹیریو لیجسلیٹیو اسیمبلی یا کینیڈا کی پارلیمنٹ میں کبھی یہ بات اٹھائی ہو کہ پاکستان میں ہندو بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے حتیٰ کہ یہ تو سکھ ہونے کے ناتے سکھ بچیوں پر بھی بات نہیں کرتے کرسٹنز پر جو ظلم ہو رہا ہے پھر کوئی ظلم کی جو ابتداء اور انتہا ہے وہ صرف ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہے تھوڑا سا پار اگر یہ چین میں صورتحال کو دیکھ لیں میڈل ایس میں صورتحال کو دیکھ لیں کرد جو ہیں اس وقت چار مسلم کنٹی سے مار کھا رہے ہیں سیریا ہو ایراک ہو ایران ہو ٹرکی ہو کبھی جگمید سنگھ کو گھرتن سنگھ کو وہ ہیومن رائٹس یاد نہیں آئے لیکن اس ڈویجن کو جو چیلنج کرنے والے اب ہمارے اپنے بھارتی بہن بھائی ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں یہ بات تیہ ہے کہ بھارتی بہن بھائی سناترم دھرم سے تعلق رکھنے والے سبھی ایپسولوٹلی پیسفل لوگ ہیں مگر جب ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں تو وہ اب یہ کویسٹن ریز کر رہے ہیں کہ کیوں کیوں یہ سیلیکٹیو ہیں کیوں چیری پیکنگ ہے ان کے ہاں ایک ہی بات ایک ہی ریکٹرک کو کرنے کے لیے میں سلسلے میں سلیوٹ کرتا ہوں کینیڈا میں انڈو انڈو کینیڈا ہارمونی فورم والوں کی یہ بہت لمبے عرصے سے ایک اویرنیس کریٹ کر رہے ہیں کاؤنٹر اویرنیس کریٹ کر رہے ہیں اس طرح کے جو ایم پیز ہیں یا ایم پی پیز ہیں جو لیجٹیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈویجن کو وہ ان کو چیلنج کرتے ہیں ایک خط لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ آپ یہ ڈویجن کیوں کر رہے ہیں آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ آپ اس سارے معاملے کو کیوں غلط طریقے سے پورٹر کر رہے ہیں کیوں ون سائیڈڈ رکھ رہے ہیں اور میں نے آج اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے بہت ہی محترم ہمارے دو صدیر آنند بھائی کو ارون بھردواج بھائی کو آپ دونوں صدیر بھائی جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں انڈو کینیڈا ہارمونی فورم آئی سی آہ ایچ ایف اور آپ ہیں وائس پریزیڈنٹ آہ میں صدیر بھائی میں نے تھوڑی سی لمبی بات کر دی اپنے انٹرڈکٹری نوٹ میں میرا جی جل رہا تھا سچی بات یہ ہے پہلے تو میں سب کو جو سارے دیکھنے والے ان کو اپنی طرح سے نمشکار عذاب اور سسری کال بلاتا ہوں آہ اور ساتھ میں شکریہ کرتا ہوں تاہیر بھائی کا کہ انہوں نے ہم یہاں بولایا بات کرنے کے لئے آپ یہ بتائیے میں نے تھوڑی سی لمبی بات کر دیا ایم ساری لیکن کیا یہ ضروری تھی میں نے لمبی بات کی آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھئے جو ایک انٹرڈکشن آپ نے اس سبجیکٹ پہ دیا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی لمبی یا چھوٹی والی بات نہیں ہے آہ لیکن یہ اویرنس ضروری ہے سبھی لوگوں کو ان کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم لوگ کس مددے پہ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ نے یہ لیٹر لکھا بھی ریسینڈلی اس لیٹر میں آپ نے کوئیشننگ کی کہ کیوں یہ ڈیویجن کریئٹ کی جاری ہے کیوں بھارت کا ون سائیڈڈ آہ امیج پیش کیا جا رہا ہے آہ یہ ایکشلی آہ ہم کو یہ ضروری لگا کہ ہم لوگ آہ کیونکہ یہ یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہیں آہ یہاں کی آہ پارلیمنٹ کے لیے لوکل پارلیمنٹ کے لیے جس کو ہم پروینشل پارلیمنٹ بولتے ہیں آہ اس میں یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں انہیں سب ہی طرح کی چیزیں کو دیکھنا چاہیے تھا ہمارا جو میجر آہ ان لوگ کے ساتھ آہ جو ڈیفرنسز ہیں آہ اس کے بارے میں میں بات کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو سب کو یہ بتانا جاتا ہوں کی آئی آسو کم فرم اے فیملی جس میں ہندو اور سکھ دونوں ہی ہیں آہ یہ نہیں کہ ہم لوگ ایک ہندو کہہ کے بات کر رہے ہیں میری فیملی میں سکھ بھی ہیں اور وہ بھی جیسے آپ کو میرا نام لاش نام آنند تو آپ ریلیٹ کریں گے اس بات سے تو مجھے صرف دو چار چیزوں سے اپتی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں سے پہلی نمبر کی انٹیریو کے جو ٹیکس پیرز کی منی ہے وہ اس کام میں کیوں لگے دوسرا ہاں میں ضرور کہتا ہوں کہ جو یہ ویجل کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ان کو ویجل کرنا چاہیے میں بھی ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا ہارمونی گروپ کی طرف سے بھی پرسنلی بھی لیکن جو ویجل کریں وہ اپنے پیسے سے کریں یہ ہم سے فنڈریزنگ کروالے ہیں ہم کر دیں گے فنڈریزنگ help کر دیں گے جو پچاس سو ڈالر مجھ سے ہو سکے گا میں بھی دوں گا اور میرے جیسے بہت ہزاروں لوگ ہیں جو دیں گے تو ایک ویجل کریں اور آپ کیوں ساتھ میں یہ جو ویجل کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر کے مہینے میں کیوں کرنا چاہتے ہیں جو کی ہندو ہریٹیج منت ہے آپ سکھ ہریٹیج منت میں کیوں نہیں کرتے پھر آپ ایک ہفتے کے لئے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ایک دن بہت ہے بلیک ہسٹریز میں تو سبھی دنیا کو پتا ہے کی کیا ہوا تو اس کے لئے بھی وہ جو ویجل کرتے ہیں وہ ایک دن کا ویجل ہے تو بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں آپ بات کریں ہسپٹل کی سکول کی اجوکیشن کی ٹرانزٹ کی یونیورسٹریز کی تو اس بارے میں آپ بات نہیں کریں بات کریں اس مددے کو جس کا انٹیریر پپولیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک سپیسیوک کمیونٹی کے ساتھ لینا دینا ہے جس کو میں آپ کا ووٹ بینگ مانتا ہوں ہاں میں ہو سکتا ہوں غلط لیکن میں یہ مانتا ہوں اور جیسے آپ کو پتا ہے کی کینیڈا میں ہمارا رائٹ ہے بولنے کا ہم بول سکتے ہیں تو ہم اپنا view دے رہے ہیں آپ کا وہ جو ووٹ بینگ ہے اگر آپ اس لیجسلیشن میں کو لے کر آتے ہیں تو آپ اپنے ووٹ بینگ کو پلیز کر رہے ہیں آپ انٹیریون جو ٹوٹل انہیں ادروائز پاپولیشن ہیں ان کا کچھ لینا دینا نہیں اس سے تو یہ ہمارا ایک وجہ تھی ان سے سوال پوچھنے کی دیکھئے ارون بھائی جیسا کہ سودھیر صاحب نے کہا بڑی اہم بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ انٹیریو سے کیا لینا رہنا ہے اس سارے مسئلے کا جو یہاں پر جینو سائیڈ انڈیا کو پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح تو جینو سائیڈ پوری دنیا کی آپ ہسٹری اٹھائیں تو وہ ایک ہسٹری نہ ختم ہونے والی ہے اور بھارت تو ایسا ملک بھی نہیں ہے تو آپ اس نیریٹیو کو جو سودھیر بھائی کہہ رہے ہیں آگے کیسے لے کر جائیں گے اور ان کے نیریٹیو کو کیسے کاؤنٹر کریں گے یہ سب سے پہلے تو تاہر صاحب بہت بہت دھنیواز آپ کا سٹوڈیون بلانے کے لیے اور سوی درشکوں کا میرا نمشکال سودھیر بھائی نے بلکل بہت مدے کی اور بڑی پتے کی بات کی ہیں میں اپنی بات کا جو آغاز ہے یا شروعات ہے وہ میں شیر کو توڑ مروڑ کے کرنا چاہوں گا شیر تو دوسری طرح سے ہے بٹ وہ شیر ان کے اوپر ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد ہے صورت بدلے نہ بدلے میری بلا سے تو ان کا جو مقصد ہے وہ صرف ہنگامہ کھڑا کرنا ہے ہندوستان میں رائٹس کا اتحاس بہت پرانا ہے بہت طرح کے ہوتے رہے ہیں ہوتے بھی ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اور باقی دیشوں کی بھی اپنی دردرشہ سے نکل کے یہاں پر لوگ آ کے رہنے شانتی سے اور کام کرنے اور ایک سسٹم میں رہنے کے لیے آتے ہیں اگر آپ اپنی کنیڈین ڈیموکریٹک ویلی اور کنیڈین جو پولیٹیکل ویلیوز ہیں ان کو آپ اپلیفٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہی جو ٹرینڈز ہیں وہ فالو کیوں کر رہے ہیں یہاں پر وہی ڈیوائیسی پولیٹکس ہے وہی ووٹ بینک پولیٹکس ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ جو اپنے لیڈرز ہیں ان کے سو کالڈ پارٹیز کے ان لوگوں کو یہ کیسے کنیز کرواتے ہیں یا تو یہاں بھی وہی سب کچھ اگر آپ نے انڈیا کو ہی فالو کرنا ہے تو پھر انڈیا کو گرو کی طرح دھارن کرو انڈین پولیٹیکل لیڈرز کو جن لوگوں کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں ان کو اپنے گرو دھارن کرو گی جہاں ہم آپ کے چردوں پر اپنے قدموں پر چل کے یہاں پر ہم یہی کر رہے ہیں یہاں پر پہلی چیز دوسری چیز جو ہے یہاں پر ڈیوائیسیف پولیٹکس کبھی بھی چل نہیں پائے گی کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہندوستان یہ توڑ دیں گے یا ہندوستان کا کچھ برا کر پائیں گے یہاں بیٹھ کے تو بہت بڑی غلط فہمی ہے ہندوستان اس میں وشو کی چوتھی فورس ہے اور ایک سو چالیس کروڑ کا ملک ہے پچیس کروڑ مسلمان وہاں رہتے ہیں ٹیڑ دو کروڑ سکھ رہتے ہیں اور باقی ہر طرح کی کمیونٹی وہاں بڑی شانتی سے رہتے ہیں چھوٹ پوٹ گھٹناوں کو چھوڑ کے تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو چوراسی کے دنگے ہوئے تھے اس سمیں کانگریس پارٹی پاور میں تھی جن لوگوں کو جس سکھ کمیونٹی کو یہ لوگ ریپرزنٹ کر رہے ہیں پنجاب میں اس سکھ کمیونٹی نے اس پنجابی کمیونٹی نے کانگریس کو گورنمنٹ چن کے بٹھایا ہوئے وہاں پر کیپٹن امبر اندر سنگھ کے سرکار ہے وہاں پر وہ تو کانگریس پارٹی ہے تو پھر آپ کن لوگوں کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں کیا آپ یہاں پہ رہنے والے ساڑھے پانچ لاکھ سکھوں کو صرف ریپرزنٹ کر رہے ہیں تو میں ان کے دماغ سے غلط فہمی نکال دوں کی بے حد مطلب 90% سے ابھاؤ اور میں کہوں گا 99% سے ابھاؤ جو سکھ کمیونٹی ہے یہاں پہ وہ اس چیز میں بلیو نہیں کرتی وہ ہندوستان کو اپنا ملک مانتی ہے ہندوستان کے لئے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور بڑی مارشل قوم رہی ہے اور راشت پتی سکھ رہ چکے ہیں اور سیکیورٹی چیف ہیں آرمی چیف سکھ رہ چکے ہیں ائر فورس چیف مارشل رہ چکے ہیں سو پرائم میسٹر رہ چکے ہیں ان لوگوں کی یہ چلنے والی ہے نہیں ہے بھر ٹھیک ہے اپنی غلط فہمی یہ لوگ یہاں پر جتنا ہو سکتا ہے یہ لوگ اس کا ووٹ بینک پولٹکس یوز کرنی کوشش کرتے ہیں دیرے دیرے جب وہ ایک پارٹ جب ختم ہوگا جو اس سمیں یہاں پر موو ہوا تھا ریفیوجی سٹیٹس کے اوپر کمیونیٹی کا تو ان کا بیس اپنے آپ ختم ہو جائے گا ڈر مجھے صرف اتنا ہے کہ آنے والی جنریشنز کو ان کے مائنڈ نہ پلیوٹ کر پائیں یہ ہے بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا کہ آنے والی جنریشن کے مائنڈ نہ پلیوٹ کر پائیں اور صدیر بھائی میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں دیکھئے اگر تو یہ جس ایکٹیویسٹ ہو لوگ تو میں بات سمجھ سکتا ہوں مگر یہ اس وقت پبلک کے ریپرزنٹیٹیف ہے جب یہ اپنی اپنی رائیڈنگ میں ریپرزنٹیٹیف اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اپنے کسی ووٹ بینک کو کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل آرون بھائی سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا تو ووٹ بینک جو اماری سکھ برادری کا ہے وہ تو اکثریت صرف ووٹ ان کو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اس رائیڈنگ میں رہتے ہیں اس وجہ سے نہیں رہتے کہ ان کے خیالات کیا مگر یہ کیا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کینیڈین پارلیمنٹیرینز ہیں آپ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں وان او دا پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں اور بات آپ صرف اور صرف صرف اور صرف بھارت کی کرتے ہیں انفرشنیٹ ہے بلکل میں آپ سے بلکل اتفاق رکھتا ہوں اس بات پر مجھے بہت کئی ورحسی آتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک طرف انٹریو گورنمنٹ کینیڈا گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ٹریڈ کا بڑھانے کے لیے انڈیا کے ساتھ ایک طرف یہ اپنے منسٹرز کو بھیج رہے ہیں ایمویو سائنس کر رہے ہیں اگر اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو نیچولی انڈیا بھی سٹپ بیک انڈیا تو سٹپ بیک کرے گا تو اس سے نقصان کس کا ہوگا میجر پاپولیشن جو ہم لوگ جو یہاں پر ہے صرف اس میں ہندو سیکھ حسائی مسلم نہیں ہیں اس میں سارے ہی جنتا ہے سارے کنیڈین ہیں سو کارڈ سبی کمیونٹیز کے سبی کنٹریز کے تو نقصان تو ان کا ہوگا اب جیسے پیچھے جو پرابلم ہوا تھا اس میں انڈیا نے ٹیکس بڑھا دیا تھا آل سیٹ کے اوپر تو آل سیٹ کا جو فارمر ہے یہاں پر کینیڈا میں وہ فارمر تو بیچارہ فار نو ریزن پرابلم میں آگئے کہاں وہ بیچیں گے کیا کریں گے تو سیم چیز یہ ان لوگوں کو بہت اچھے سے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا گروپلایزیشن جو ہوا ہے دنیا کا اس میں ٹریڈ ہے ایکانومی ہے کامرس ہے بہت ساری چیزیں ہیں ٹوریزم ہے بلدہ اگر میں نام لیتا جاؤں گا تو بہت نام ہے ان چیزوں کو سمجھ کر جو یہ پیٹی پولیٹکس کھل رہے ہیں اپنا ووٹ بینک پولیٹکس کھل رہے ہیں اس سے ان کو اوپر اٹھنا پڑے گا اور جنتہ جب ریلائز کرے گی تو ان کو ووٹ نہیں دے گی as simple as that اگر یہ لوگ نہیں سمجھتے تو ultimately they will be out of power اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے جتنی دیر کے لیے بھی پاور میں آئے ہیں ہم اپنے use اس کو کر لیں ووٹ بینک بنا لیں یہ کر لیں this is not going to help neither the country nor the province nor even ان کی اپنی constituency میں کوئی help نہیں ہے اصل میں دیکھیں دو تو they are not helping anyone and even they are not i would say they are not they are اپنا بھی بھلا نہیں کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل میں ارون جی جیسا صدیر صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے سو فیصد agree کرتا ہوں کہ یہ اپنا بھی بھلا نہیں کر رہے ہیں اور on top of that یہ کینیڈا اور انڈیا کی ریلیشنشپ خراب کر رہے ہیں اور اور جبکہ انڈیا ایک ایسا کنٹری ہے اور انڈین ایک ایسی کمیٹی ہے جو کینیڈا سے اور پورے ویسٹرن ورلڈ سے محبت کرتے ہیں جی بالکل تو اس ساری صورتحال میں کیا کینیڈین مین سیم پولیٹیشن کو تھوڑا سا step in نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کو بتائیں دک فورڈ ہیں جیسے جی وہ ان کو بتائیں کہ بھئی ہم تو بھارت کے ساتھ آنٹیریو بیزنس کرنا چاہتا ہے بڑے والیم پر تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سر مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ کافی سمیدار ہیں چاہے وہ پی سی پارٹی کے لیڈر ہوں چاہے وہ لیبلز کے لیڈر ہوں انہیں لگتا ہے کہ یہ اپنی پیروں پر کلھاڑی مار رہے ہیں تو انہوں کو مار لینے دی جائے یہ راجنیتک پرتیدون دیتا ہے اور اگر کوئی سامنے والا گلتی کر رہا ہے تو راجنیتی میں کوئی یہ سمجھاتا نہیں ہے کہ آپ گلتی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ گلتی کریں وقت پہ آپ کو خامیادہ وقت نہ پڑے گا ہی تو آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں اس کو اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں definitely کہ یہ لوگ گلتیاں کر رہے ہیں دیکھئے کسی کے میں نام نہیں لوں گا but they are not seasonal politicians ان کو Canadian economy commerce details industry ان سب چیزوں کے بارے میں شاید awareness نہیں ہوگی same چیز they are not being aware دو مجھے جہاں تک پتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے educated لوگ ہیں lawyer ہیں لیکن اس کے بابزود بھی یہ اپنے ہی field تک رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ good orator ہیں ہم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بات نہیں ہوتی بہت سارے اچھے یہ لوگ جیسے اربن جی نے کہا میں agree کرتا ہوں these people i do believe کہ یہ لوگ یہاں تو سمجھ جائیں گے سیکھ جائیں گے اور اگر نہیں سمجھیں گے نہیں سکھیں گے تو politics کی life سے یہ لوگ باہر ہو جائیں گے چلیے politics کی life سے تو باہر ہوں یا نہ ہوں اور اگر ان بھی رہیں تو یہ ایک جو miscommunication انڈیا اور کینیڈا کی create کر رہے ہیں اور trade کو بھی indirectly effect کر رہے ہیں یہاں کی community کو بھی divide کر رہے ہیں ہاں میں اسی طرف آنے لگا تھا اربن بھائی جو آپ نے بات کی یہ جو community میں division آ رہی ہے اس سے ایک خاص طرح کی tension بھی تو create ہو رہی ہے بلکل tension دیکھیں آپ آپ کا وہ ملک ہے یا نہیں وہ آپ جانے بہتر ہمارا وہ ملک ہے اور رہے گا جیسے کینیڈا ملک ہے اور رہے گا ہمارے سنسکاروں میں سکھایا جاتا ہے کہ جہاں کا ایک دانہ ان کا کھالو وہ آپ کا ملک ہے جہاں کا پانی پیلو وہ آپ کا ملک ہے اس کا برا کبھی نہیں چاہو مجھے حیرانی ہے جس دھرتی پہ گروہوں نے جنم لیا جس دھرتی پہ بڑے بڑے پیر فقیروں نے جنم لیا اس دھرتی سے ان لوگوں کا نفرت کیسے پڑی ہوئی ہیں جو ان ڈریسٹ ہیں ہسپیٹل برے حالوں میں ہیں روڈ ریج ہے ڈرگ ہے وائلنس ہے یونیورسٹی نہیں ہیں وہاں پر رائیڈنگ میں برا حال ہے اور اس سے بھی بڑی بات ہے کمیونیٹی کے اندر بہت زیادہ پرولم ہیں اور فرسٹیشن ہیں بزرگوں کی پرولم ہیں یونگ جو بچے ہیں ان کی پرولم ہیں ان لوگوں کی طرف کوئی اڈریس ہے نہیں آپ انڈیا میں جہاں ایک سو چالیس کروڑ لوگ آلریڈی ہیں اور کیپیبل ہیں اپنی پرولم کو اڈریس کرنے کے لیے اور ہو نہ ہو وہ ان کا معاملہ ہے ان کا دیش ہے وہ لوگ سنبھال لیں گے آپ کی صلاح کی اور آپ کے کنیڈین ٹیکس پیس کے منی کو میس یوز کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو آپ دونوں دوست اٹھا رہے ہیں کہ یہ کنیڈین پولیٹیشن ہیں اور اگر یہ اپنے آپ کو صرف اور صرف بھارت کے ساتھ ہی الجانا چاہتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرفیر کر رہے ہیں دوسرے ملک کی پولیٹکس میں اور اس کے ساتھ پھر یہ سیلیکٹیو بھی ہے اگر ان کو ہیومن رائٹس پہ آواز اٹھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے اس سے اتنے بڑے بڑے مسئل ہیں ہم دیتے ہیں سب سے نیا ہیومن رائٹس کا روہلیشن آیا ہے وہ رہنگیا مسلمانوں کا ہے تو اس کے ورہ مطلب انہوں میں کبھی بات نہیں کیا وہ بھی شاید کبھی یہ ٹچ کر دیں چونکہ میرا مسئلہ یہ ہے جس پنجاب سے یعنی پاکسانی پنجاب سے سکھوں کی اتنی اچھی تعداد وہاں تھی 47 میں اب وہ گھٹ کے یعنی 6% سے 0.2% ہو گئے کبھی میں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات ان پولیٹیشن سے نہیں سنی گی ہم لوگ اگر گھوڑے کی طرح ایک طرف ہی دیکھ رہیں گے باقی طرح نگاہ نہیں گھومائیں گے تو ہم کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو جیسے میں نے پہلے بولا تھا آپ ویجل کرنا چاہتے ہو no problem why taxpayers money ہم لوگ اتنے زیادہ جو پنجابی سکھ کمیونٹی جو اتنے زیادہ اچھے لوگ ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں آپ اگر اس cause کے لئے اگر ایک آواز لگاؤگے تو ہزاروں لوگ بہار آ جائیں گے پکی بات آپ کو اس سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے تو وہ ضرورت جو ہے وہ مجھے صرف اس لئے سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا politics کھیل رہے ہیں یہ 84 کے دنگوں کے ایک دو لوگ کو لے کر آئے باقی لسٹ باقی لوگ تو وہیں کے لوگ help کر رہے ہیں وہیں کی government help کر رہی ہے آپ لوگوں کا تو وہاں کوئی میں بولوں گا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بولتا ہوں ہے کہ جہاں vendita کی بات ہے مجھے I don't know کتنا ہے لیکن زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ستل کر رہے ہیں ان کو کسی اور چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اپنا جو personal vote bank ہے اپنی رائیڈنگ شخص اور جو انسان ہیں یہ شاید provincial politics سے ہٹ کر federal politics میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک ہو سکتا ہے ریزن تو وہ سب چیزیں اگر میں دیکھتا ہوں تو نہیں strength بنانے کی بات ہے کہ لیکن سچ میں یہ جو کر رہے ہیں یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ یا تو بہت smart ہیں یا بلکو smart نہیں اچھا آپ نے letter لکھا دک فورڈ کو کیا آپ کی organization کوئی ایسی کوشش کرے گی کہ ان کو letter لکھے براہ راست ہو کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں convince کریں کچھ ہماری سنیں کچھ ہمیں بتائیں تاکہ یہ جو divisive رویہ ہے یہ جی جو letter ہم لوگ نے لکھا ہے ہم نے address premier کو کیا لیکن ہم نے letter کی جو copy سبھی کو بھیجی ہے اور ان کو ساتھ میں ایک line بھی بھی بھیجی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں بات کر تو بتائیں کب کہا کس وقت ملنا ہے تو ہم لوگ مل سکیں گے دھرم سنکٹ میں ڈالتے ہیں وہاں ان لوگوں کو زبردستی یا تو اس طرف ہونا پڑتا یا اس طرف ہونا پڑتا اپسٹین ہونا پڑتا ہے اتنے کام بچے ہو ہیں کینیڈا میں کرنے کے لیے آپ وقت خراب کر رہے ہیں آپ نشچنت ہو کے آپ یہ چیز نوٹ کر لیں آپ ہندوستان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے میں بار بار اس پہ بھی زور دیتا ہندوستان کا بلا شبہ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے دنیا کی وہ تیسری بڑی اکانومی ہے مسئلہ میرا یہ ہے ان کے ساتھ کہ آپ کیسے ایک کنٹری کو صبح و شام پن پوائنٹ کر سکتے ہیں بین کنیڈین پولیٹیشن صرف اس کے کارن ہی ہم لوگوں کو آنا پڑا نا آپ بار 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 ایک چیز کے اوپر بینک کرتے رہیں گے صبح اٹھ کے اور شام کو اٹھ کے ہندو کو ہندوستانی کو ہندوستان کو اگر آپ ابیوز کریں گے تو آپ کب تک بہت ساری آپ کو انگیزمنٹ کرنی پڑے گی بہت سارا کام کنا پڑے 28 پروینس ہے انڈیا میں اور انڈیا کی جو لوگ سبا ہے وہ الگ سے ہے آج تک کبھی کوئی کینیڈا کا مدد ڈسکس ہوا ہے کس کے پاس وقت ہوتا ہے اپنی دیش سے فرصت نہیں ہیں لوگوں کو یہ تو یہ ہے کہ جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں پریوار میں چار لوگ اور میں جو تیسرے محلے میں کوئی رہ رہے ہے اس کے گھر کی پراؤلم میں ڈسکس کر رہا ہوں اور جس کے بارے میں بھی کچھ نہیں سکتا اچھا وہ بار بار ووٹ بینک کی بات کر رہے میں اگری کرتا ہوں آپ دونوں سے ووٹ بینک بھی ان کے پیش نظر ہوتا مگر یہ بھی ریالیٹی ہے جو آپ دونوں نے کہا ان کو ووٹ ان باتوں کی وجہ سے شاید نہیں پڑتا ان کو تو ووٹ اس لیے پڑتا ہے جس کمیونٹی میں ہیں اس کمیونٹی میں بائی ڈیفولٹ پنجابی جو ہم سب پنجابی ہیں بائی ڈیفولٹ ہم پنجابی کافی داداد میں لیکن جون جون یہ بات کمیونٹی کو کھٹکے گی کمیونٹی خود ان سے اپنا ووٹ واپس لے گی کھٹکتی ہے پیچھے نقصان ہوا بھی ہے سیٹوں سے چودہ سیٹیں نیچے گر گئے آئے ہیں تو نقصان ہوا بھی باقی کمیونٹی بھی اس چیز کو سمجھتی ہے اور دھیرے دھیرے اور زیادہ سمجھ جائے گی ایک جو طبقہ ہے پرانا جو آیا ہوگا وہ سب چیزیں کلیر ہو جائیں کیونکہ ہندوستان میں جہاں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ سکھ کمیونٹی رہتی ہے وہاں ایسا کوئی مددہ ہے نہیں آخر میں صدیر بھائی اس بات کو کیسے سام اپ کرنا چاہے گیا میں تو صرف ایک ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے بھی باقی سب لوگوں سے بھی آپ اچھے چیزیں مت کریں آپ اچھے سے بات کریں آپ بہت اچھے لوگ ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں تو آپ سب چیزیں شوبہ نہیں دیتی اور باقی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر یہ بات ایسی کرتے ہیں تو بہت اچھا میسیج میں صرف اتنا کہنا چاہوں جی آپ جو بھی کریں نیت اور انٹینشن ٹھیک نہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ دونوں نے سمع دیا آئے خاص طور پر اور بڑی ہی اہم باتیں کی سب سننے والوں کو نمشکار عداب اور سسری بیورز آپ نے بات چین سنی سدھی رانند بھائی اور آرون بردو بھائی جو انڈو کینیڈا کینیڈا اور بھارت کے ساتھ محبت کرتی ہے بیاک وقت کینیڈا اور بھارت کے بیچ ہر طرح کے تعلقات کو بہتر طور سے دیکھنا چاہتی ہے مگر بدقسمتی سے کچھ ایلیمنٹ ہیں اور وہ ایلیمنٹ مور انفرچنیلی اب چونکہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے میرا یہ خیال ہے کہ انڈو کینیڈا ہرمونی فورم ضرور ان سے بھی رابطہ کرے گا ان سے پوچھنا چاہے گا ان سے بیٹھ کر جاننا چاہے گا کہ ان وہ ایسا کیوں کرتے ہیں بیسے تو ان کو خط جا چکا ہے ان کو خود سوچنا چاہیے اور اب بال ان کے کوٹ میں ہے کہ وہ ہرمونی کی طرف آئیں ہرمونی کا وہ میسج آگے بڑھائیں جس میسج کی بات انڈو کینیڈا ہرمونی فورم کرتی ہے آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ